موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چوکلیٹ ماربل کیک اور یہ ویڈاؤٹ ایگ اور ویڈاؤٹ بیکنگ پاوڈر بنے گا اور بہت ہی یہ مزیدار بنتا ہے تو اس کیک کو ہم چولے پر بنائیں گے تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاڑ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کونسی چیزیں جائیں گی تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کے میدہ وان اینڈ ہاف کپ ووٹر وان کپ اور یہ تھنڈا ہونے چاہیے شوگر وان کپ کوکو پاوڈر ٹو سپون مکہ راست چاہیے وان سپون بٹر آئیل یا گھی سکس سپون وانیلا ایسنس ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون اور پینچ اف سالٹ تو سب سے پہلے میدے کے اندر پیسی چینی ڈالیں گے اور میدے کو اچھی طرح چھان لیں گے تو پھر اس کے اندر ڈالیں گے بیکنگ سوڈا تو اس کے بعد یہ پینچ اف سالٹ اس کے اندر ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو فرنڈز آپ دیکھیں گے یہ بہت ہی آسان کیک بنے گا اور ہر کو اس کو بنا سکتا ہے تو یہ میدہ جو ہے مکس ہو چکا ہے اب اس کو میں سائیڈ پہ رکھوں گی تو اب اب یہ کولڈ وٹر لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے آئیل اگر آپ کے پاس وہ ڈال دیں گیوں تو اسے میلٹ کر لیں تو اس کے بعد چاہے گا لیمن جوز اور وینیلا ایسنس اور ان سب چیزوں کو بھی مکس کر لیں گے سپون کی مدد سے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کو ہم ڈالیں گے ڈرائی انگریڈینٹس کے اندر پرینٹس آپ کا بہت بہت تھانکس کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تو اس طرح یہ ڈال دیں گے میدے والے باول کے اندر ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور آپ کو اتنی دیں مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی لمز نہ رہے اور دوسری سائیڈ پر چولا جو ہے وہ آن کرنا ہے اور اس طرح دیکھچا جو اس کے اوپر رکھ دینا ہے یہ میرے پاس دیکھچا جو بیکنگ کے لیے ہی میں نے رکھا ہوا ہے تو آپ بیٹر کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اس طرح یہ دیکھیں دو حصوں میں میں نے ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب ایک حصہ لیں گے اس کے اندر کوکو پاودر ٹو سپون وہ ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ بیٹر جو ہے کوکو پاودر والا ہو جائے گا تو اب یہاں یہ آپ نے خیار رکھنا ہے کہ کوکو پاودر ڈالنے کی وجہ سے جو بیٹر ہے وہ تھین ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک چمچ دودھ ڈالیں گے اور اس طرح دوبارہ اس کو مکس کر لیں گے پھر آپ نے ایک مولڈ لینا ہے اس کے اندر آئیل سے گریز کرنا ہے اور اوپر دا جو ہے وہ ڈسٹ کر لینا ہے تو اس طرح بیٹر جو ہے وہ ایک ایک چمچ چوکلیٹ اور وینیلہ جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے اور اس طرح سا جب ڈالجے تو لاسٹ میں اس طرح آپ نے سٹک لینی ہے تو اس طرح سائٹ پہ کرتے جانا ہے درمیان سے لے کر باہر تک اب ایک بار آپ کر لیں تو اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے ٹیشو کی مدد سے سٹک کو تو اس طرح یہ دیکھیں بہت اچھا ماربل جو ہے وہ فیکٹ آئے گا یہ دیکھیں تو دوسری سائٹ پہ دیکھ چاہے وہ پریڈ ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر رکھیں گے تیس منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیک جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری رسپی ضرور اچھی لگے گی اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا ضرور دبا دے انشاءاللہ نئی رسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ موسیقی